موسیقی 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 جنرل کونسل کا اجلاس اور مجلس عاملہ کی جو سفارشات تھی جو پارٹی آئین میں ترمیم تھی اس کی منظوری وہ تمام چیزیں جو ہے آپ کے سامنے آ چکی ہوئی ہیں اس کے علاوہ مزید خزانہ اصحاد دار صاحب کی طرف سے قدر جنرل کو بھی جیلنج کیا گیا آر بی چیف میں قابل کا دورہ بھی کیا اور اس کے علاوہ باقی جو ایش ریف سے اس سے بھی ڈسکس کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے اسی حوالے سے کہ جنرل کونسل کا جو اجلاس ابھی ختم ہوا اور کل الیکشن ہونے فالہ ہے میاں محفظ نواشر کے ایک بات پھر پارٹی کے سجد فالے ہیں میں بہت ہی مشکول ہی تراب اکاو رحمان صاحب بہت ہی سینئر تحافی گروپ ایڈیٹر رول سامنہ نئی دارت میں بہت ہی مشکول ہی آپ سے پوغام میں خوش آمدید کہتا ہوں اس کے ساتھ ہمارے تک موجود وجاہت محسوس صاحب ایک جانے مانے دانشوار کالم نگار آپ کا بھی شکریہ جانے موجود ہے جناب راوپ جو کہ سینئر تجھویہ نگار بھی ہیں سینئر صاحب کی ہیں کالم نگار ہے میں اگر تات کروں آج کی سیاسی پیش رفت کے حوالے سے اور اگر ہم اس پہ آج ہے سب سے پہلے مسلمی نون کی مرکسی مجلس سے آمنہ نے جسو کارشاہ پیش کی پارٹی آئیں میں تبدیدی کے حوالے سے پاور احمان صاحب اس کے بعد جانے کونسل کا اجلاس بھی ہو گیا اور کل دہارہ اجلاس ہوگا امید بار نیا محمد نواز شریف بنیں گے کوئی ان کے مقابلے میں بھی کافتہ جمع کر آفتہ اس کی سکریوت نہیں ہوگی پارٹی کا اجلاس ہوگا ایک مرتبہ پھر وہ پارٹی کے صدر بن جائیں گے جو کہ پاناما کیس کے مقدمے کے بعد عوضہ ان کے پاس نہیں رہا تھا حضرت اسمہ صاحبت یہ عوضہ بھی نہیں رہا تھا آپ اس تمام منظر نامے کو کس طرح دیکھنے ہیں دیکھیں بات یہ ہے نوازن صاحب بارو شیدی سعودی بات ہے کہ نیا محمد شریف صاحب سپیم قوت کے فیصلے کے بعد قومی اسمبلی کا رکن بننے کے احل نہیں رہے تھے اس لئے انہیں حس خالی کرنا پڑا لیکن یہ جو ان کی راہ میں رکارڈ جو شخص قومی اسمبلی کا رکن نہیں بن سکتا کیا وہ سیاست بھی نہیں کر سکتا کیا وہ کسی سیاسی جماعت کی قیادت بھی نہیں کر سکتا اس کی راہ میں رکاوت تھی جو کہ جنرل پرویز مشرف نے اپنے دور میں انتخابی قوانین کے اندر ایک ترمیم کر دی تھی اس سے پہلے کوئی بھی شخص جو کہ اسمبلی کا رکن بننے کی احلیت نہیں رکھتا تھا وہ پاٹی کا لیڈر اور سیاسی بیدار میں قیادت کردے کی احلیت رکھتا تھا جنرل مشرف نے ایک ترمیم کر دیا آج اس ترمیم کو ختم کر دیا گیا ہے ایک دوٹیٹر کی ترمیم تھی وہ ایک منتخب پارلیمنٹ نے اس کو راستے سے ہٹا دیا ہے اور اب اس کا فوری اطلاع کو میاں نواز شریف ساپ کر ہوگا لیکن باقی قائدین جو سیاسی قائدین ہیں ان کا بھی ہوگا ہمارے ملک کے جیسے احلات ہیں آپ کو معلوم ہیں یہاں پر ناہلی کسی پر مسلط کر دینا کو بڑا کام نہیں ہوتا اور اگر آئندہ بھی کسی کو اس طرح کا مسئلہ پیش ہویا ہے تو آج کی جو کارننس آجی ہوئی ہے اور پارلیمنٹ نے منظوم کر دیا اور صبر صاحب نے بھی اس پر بست کر دیا ہے اور وہ لینڈ آف لینڈ بن گیا ہے ایک دکٹیٹر نے جو سیاستدانوں کو روکنے کی خاطر سیاستدانوں کو اور جو خاص طرح پر اس کے محالف سیاستدان پر ان کے مجانے سیاستدان آنے سے روکنے کے دی جو ترمیل کی تھی اس کو دور کیا گیا ہے یعنی یہ کوئی ایک بڑا سیمپل سائل کارنونی کی پوزیسن ہو گئی اپنے ماضی کے حوالے سے بھی دیکھ گئی یہ بہت سب ایک بڑا ایک عجیب کی بات جو ہے میں ٹاکنگ پوائنٹ کی طرف ہوں میں نے مختلف انکرز کو بھی دیکھا میں نے سوچل میڈیا پر کمپینز کو بھی دیکھا ایک بڑا سوال اٹھایا جا رہا ہے سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی کانونی طور پر آپ نے ٹھیک کر لیا سینٹ میں جو کچھ ہوا وہاں پر بھی چاہے ایک ووٹ ہی آپ کے پاس برطری موجود تھے آپ نے یہ کانون بنا لیا کوئی اسمبلی میں بھی آپ نے کانون صافی کر لی اس پر وقائدہ جو ضوابط قوائد ضوابط تھے وہ پورے کر لیے اس کے شرائط پوری کر لی سارے کچھ لیکن تمام چیزیں مانتے ہوئے اسی کانونی حصیت کو آئینی حصیت اس کو مانتے ہوئے اسی سیاسی حصیت کو مانتے ہوئے سوال کیا کیا جاتا ہے ایک بڑا سی طور پر دروس نہیں تھا یہ کہ جو پارلیمنٹ کا ممبر بن سکتا ہے اسی کو چاہتر کرنے کا حق ہونا چاہیے جو آزادیاں ہم نے چاہدہ آگست انیس سو سنکار اس کو جیٹی نہیں اسے ابڈکٹیو سی اٹھ یا آنڈر کے ذریعے اسے چھینے نہیں جا سکتا میں لازم گر آنا چاہتا ہوں ایک جناعت بنی پاکستان کی ایک پارٹک پارلیمنٹ چیز ہے جے اپھر آپ کو پتا ہے کہ اس جناعت کو رسولی طور پر ختم کیا گیا کیونکہ اس پر ریجسٹریشن کرنے کا بچ گیا تھا ہمارے راستے میں رکافتیں کھلی کی جاتی دیکھیں ہم نے چاہزہ آگست انیس سو سنکاریس کو پاکستان کا شہری تینے کا حق گیتا تھا دو ہزار دوھ میں ہزارہ سوڑاں کو دنگی جہاں نزیر ناجی تھا وہ کنی سہتی ہیں جن بہاندائی انڈی کو پاکستان کر رہے ہیں ہم سنجھتے ہیں کہ آلہ کی انیس سلاسیات جو ہے وہ قوم کی آزادی سے تعلق ہوتی ہے ہمیں یہ کہا اور یہ نون ہے یہ فریکٹ کہ جنرل طائب پر شرف کہاں پرتے تھے کہ یہ جو سیاست بامنے پڑھتے ہیں جب میں ان پہ گھرا جیئے کہ کھونے کی شرط لگاؤں گا تو جی میں سے آجے پہ جاتے ہی گٹ گیا گئے ان کا اشارہ ہے نباب گادا نکسولہ خان صاحب اور دیگم آب دا صاحب جیسے کختہ کار سیاسی حضوریوں کی طرف ہوتا تھا نعاف کی دیئے گا یہ جو اہلیت اپنا اہلی کی باتیں ہیں یہ تو وقت بتاتا ہے ہم نے ہسانس کے اس پر مردی کو چھے برد کے لیے ناہل کر دیا ایک تجھے کہ ورنہ اہلی اس وقت بھی ہتمازے ہیں اور ایک عدالت پر فیصلہ آیا ہے اس پر ریو آیا ہے تاریخ کی عدالت ابھی باقی ہے ایک جو جو قومی سمیلی کا اکرن ہونے کی اہلیت ہے وہ تو آنی میں دیان تک بھی گئی ہے اس کی بھی ایک بڑی اہلیت ہے شہری ہونے کی اہلیت قومی سمیلی کا اکرن بننے کا اگر کوئی اہلیت کی بھی رہتا تو اور سیاعتی عمل میں جتھا لینے کا حق ساکت نہیں ہوتا مشکل یہ ہے کہ یہ ہمارے راستے میں ہمارے مراج اس میں ایک ایک اشاری ہے پریزاب نہیں ہے ہمارے راستے میں جو کانچے بہت آتے ہیں ہم انہیں تلکم سے چھلتے ہیں ہم انہیں آف کی گئے گا بادنی پیرنی چاہدنی آئیں تلویلیے وہ جو اہلیت سے ستاتھی نہیں ہے اس کے بعد گو دیا گیا تھا اس کو ختم کیا تو ہم پر نیمانی آ گیا تو جو میرے احباب میرے ہم شہری اچھلا ان کو جنگی ہوں گے جو اس وقت اس کانون سعجی کی جسے ہماری اعوانی بادہ نے اور اعوانی بیری نے مجھول کیا اخلاقی حسیت کو چیلنج کیا رہے ہیں میں اسے جاننا چاہتا ہوں کہ بارہ اکتوبر اور سات اکتوبر تو کانون سی اخلاقی بلندی اور رتفاہ ہم نے حاصل کیا یہ کہ جب آئین کے اندر ایک ڈکٹیٹر ترمیم کر دیتا ہے ایک آمد جو ہے ترمیم کر کے اپنی من ملتی کی چیزیں داخل کر دیتا ہے اس کی اخلاقی حسیت کیا ہوگی کہ اس کے مقابلے میں ہم اس کی اخلاقی حسیت ہم نے حاصل کیا چاہتا ہے بینویر بھٹو اور نواز شریف ساتری اس ملتی سیاست میں زیادہ نہیں ہے ہمارے شہدین کے ہمارے بھوٹ دینے والوں کے دو مجھے وہ تو پبندیاں لگی تھی اس کے نتیجے میں رہو پاکتا معاوضہ نصر اللہ خان جیسے سیاستدان بھی نا اہل قرار پائے تھے کیونکہ وہ بھی گریجویٹ نہیں تھے اور جب ہم گریجویشن کی بات کرتے ہیں تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سرداز غرفکار جو کہ بعض انگریزی اخبارات صرف کسی جیسے نہیں پڑھتے کیونکہ انگریزی اچھی نہیں وہ بھی اس میں سے آپ نے بیگو آبیو سان کا نام لیا مجھے سرداز غرفکار خوصہ خود جو ہے وہ بھی یاد آگیا اور بہت سارے لوگ پہ مامی زیادی نہاکار پاتے لیکن میں چکے بھائی پاکستان کا شہر ہی ہونا اور پاکستان کے پاسا شہر میں حصہ لینا یہ کسی یہ مرسی کی جگہ سے مشروط نہیں اور اگر اگر میں اب کے پھر منظر نابیم پہ چلا جاؤں میاں محمد نواز شریف ان کے حوالے سے جو قانون تھا جب افراد کو رکھ کے سامنے ٹارگٹ رکھے کی جاتی اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہم بینظر گھٹو کو اور نواز شریف کو اس ملوک کی تیاست میں نہیں رہنے دیں گے تو اس کی اخلاقی حصیت کی اخلاقی حصیت اور خواہشات کے لطاف یہ پاپر لیڈرشپ ہوتی ہے انہیں غیر محصر بنانے کے لئے منگل سہت آنے کے لئے محصر خواہش کرتے رہتے ہیں اور یوت خان نے آپ دون آفت کیا آج پیپک پاک یہ پوشا جانا ہے یہ کہ انیو سافر چھتر میں بھٹو صاحب نے جو ترمین کی وہ پچیس صاحب تک رہی ہے جس میں ایسی کوئی تابندی نہیں بلکہ اس تابندی کا بھٹو صاحب نے خاتمہ کیا چنانچہ آپ کو یاد ہوگا جنہیں کہ جب امیل اور ہائی کورڈ میں قطر کے ایزام میں سلاحے نو سنائی تو اس حضار پہ احمد رامضی کو سنوہ سال بعد ہوا تھا سپرین کورٹ میں گیا پیل میں مستعباد اچار اپریال اور انیس سوف سامٹی نائن میں اس پورے عرصے میں بھٹو صاحب پارٹی کے چیل میں رہے کانونی طور پہ پیل پارٹی کے چیل میں رہے جیل میں ہو لیکے جو لیکے چیتے ہیں وہ بہر فارغ کے جیل میں اس لیے انہوں نے اپنے قائم کام کے طور پہ شیخ رشید بابا سوشیزم کو نامدد کیا اور انہوں نے کہا کہ میری نسمی دیگن اسے بھٹو یہ جنہ داری زیادہ بہتر انداز میں انجام دے سکتی ہے پارٹ کے پروس میں ہماری عذاب سے بہت نظاہر جو ہیں پریسیڈنس جو ہیں وہ انجی شکن کو کے فیرسوں سے لیتی ہیں کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اندرہ گاندی جو تھی علاباد ہائی کوٹ کے مخال پانہ فیصلے کے بعد بھی کارور سائیٹی چیرمین نہیں انہیں اس چندار نہیں کیا گیا تھا اور سائیٹی 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 جو جو سائیٹی تکی ممبر پارلمنٹ بن سکتے لیکن اس چانون کے ہوتے وی جسے آپ نے بدل دیا ہے پارٹ کے چیز پرس دنے رہے سنگر محمد برنہ جب ختم کر دو دیگی وہ پہلے کی بات آج پر نشار دکٹیٹر جو ہے یعنی یہ قانون موجود ہے جس کے پیس ایک محل آدمی پارٹی کو آج محل مراد یعنی جو ایم ایم پی اور سائیٹر بننے کا آج ہے ٹھیک ہے کس قانون کے اٹھے میں بھی وہ پارٹی کا چیر میں رہا رسو کال ڈال پاس مسلم لی جنون کا سائیٹر ہے اس ایم ایم قومی سمجلی میں اور سائیٹر ایم پی میں ہے اکبری میں نواز شریف صاحب آپ دیکھے خلاف دینے والے اور قانون کی بات کرنے والے یعنی ابھی سپرین کوڈ کا حکم جاری ہوا تھا جو رائی کو اور الیکشن پرمیشن نوٹیفائی نہیں کیا تھا ان کے ڈسکوالی پائی ہونے کو انہوں نے پرائم محجوب تھا کہ وہ پارٹے کے سربراہ نہیں رہ سکتے انہوں نے سربراہ چھوٹ کی سربراہ یعفو ناصر کو کیمبر بنا گیا سوال اگر آپ دیکھے کہ دیکھے دور دور کی دیئے والے شب ختم ہو گئی پرائم پرائم مستر یا وزیری یا سربراہ بننے کی ترمیم ختم ہو گئی پرائم بننے کی اچھار میں ترمیم کی ذریعے ختم میں ترمیم کے عام رام سربراہ 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 چیز سربراہ 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 مستر نیم خدا کی نظام اس کو بنائے آگیا گیا دیکھٹیٹ رہا آخری تیز رہی اور اسے اگر آئے بدل دیا اس میں اخلاف کی آنے آنے انتخابی اوہ یہ خیلے انتخابی اصلاحات میں شامل پرسن سپاسٹرک کی بات کرنے بارے یہ تو بتایا نا کہ کیا سرٹ آئے پرائم بننے کا پابندی پرسن سپاسٹرک دیکھنے دی اور یہ پابندی جو سپاسٹرک بیوزر کے لئے ڈیپٹیٹ پرائم کی اخلاف اصلاحات کی جاؤزم لگتا اخلاف اجیب سپاسٹرک بڑی اجیب سپاسٹرک بن جاتی میں جب سوشل میڈیا کو دیکھتا ہوں جب میں یہاں پر پروگرام ہوتے دیکھتا ہوں تو اکر ایک عجیب سوڑت نظر آتی سمجھ نہیں آتی کہ آپ سوشل میڈیا کا بار بار حوالہ دے رہے ہیں میں ایک میڈیا 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 بات کر رہاں ٹرنڈ بدلنے کے لئے بہت ہی ایک منظم کان کیا جا رہا ہے اور بہت مؤثر ادارے اور وہ ادارے جو کر دیتے ہیں وہ ٹرنڈ بدلنے کے لئے بھی ان کے کئی اکونٹس کام کر رہے ہیں اور وہ سوشل میڈیا کے دریئے ادھان پر اثر انباز ہوتے ہیں لیکن اس سوشل میڈیا کے آپ دیکھئے کہ کتنے سروے کرائی جاتے ہیں سارے کے ہارے غل ثابت ہوتے ہیں جو رائے رامہ کے سروے ہوتے ہیں جتنے سوشل میڈیا کے دلکھے وہ سوشل میڈیا کی بنیاد پر ہوتے ہیں جو دلیا بار میں سانتی بک رائے رامہ کے سروے ہوتے ہیں وہ بھی سوشل میڈیا کے سارے پر نہیں ہوتے جاتا سوشل میڈیا تو ایک میڈیوم ہے خاص انٹریس کے لوگوں کی جانب سے جس میں تین بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے میرے نہیں خیال کہ اس سے جہاں متاثر ہونا چاہیے ہماری جوانی کے دور میں کافی آس ہوتا تھا لاہور کے جتنے سیاسی کارکن ہوتے تھے یا عدیب اور شاعر ہوتے تھے وہ جمع ہو جاتے تھے اور دنیا بر گپ لگتی تھی اور اس میں کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ خبر کیا ہے اور افوا کیا ہے اور کیا سرائی کیا ہے اور مشکل ٹھیکی کیا ہے ایک دفعہ دلتو دکان اور کافی اہو سوشل میڈیا ہے لیکن اس کو منجز کیا جاتا ہے اس کے ٹرین کیا جاتا ہے اس کے لائک ٹکھیں ہیں اس کے صحیح لیکن لیکن الیکٹرونک میڈیا جب آپ کے وہ لوگ جو کیاری کر کے اور چیزوں کو دلائل کو گھڑ کے جب آپ کے ڈرائنگ روم میڈیا میں بھی جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور ان میں سے دو تین تو بہت پاور فل چینل ہیں اور جن کی بہت زیادہ ریٹنگ بھی ہے وہ سب کچھ کرتے ہیں لیکن مجھے ایک بات بکائیے کہ جب بھی انتخابات ہوئے ہیں 2000 آردھ کے ہوئے ہیں 2013 کے ہوئے ہیں اور اب زمینی انتخابات ہوئے ہیں جو آخری لاور کے حلقہ 120 کا تھا اس پر وہ چینل الیکٹرونک میڈیا کتنے اثر انداز ہو سکتے ہیں جی کام تم جتنے زمینی انتخاب ہوئے یا انتخابات میں سمجھتے ہیں کہ ہم سوشل میڈیو کو پالو کرتے یا ہم ان چینل کو پالو کرتے تو بالکل مختلف آتے ہیں صحیح 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 کیا سمجھتے ہیں اس حوال کو آگے لے کے چلنا چاہ رہا ہوں نیا محمد نواز شریف کا پارٹی کا صدر منتخط ہو جانا ایک ان اسواہوں کی بھی خاتمہ کرے گا ان امیدوں کا بھی خاتمہ کرے گا جو اس حوالے سے بگائی جاری تھی کیا پارٹی تکتیم ہو چاہی پارٹی تکتیم ہوتی رہی ہے انیسو سینٹیس میں مسلمی کے دو دو میمبرز منتخط ہوئے تھے ایک لوتا بن گیا تھا اور لوتا پھر اس کے نام کے ساتھ ہی چپ گیا دکر محمد آدم لوتا تکتیم سے پہلے آزادی کی جب جنگ ہو رہی تھی اور مسلمی کی کہہ کہہ دکر محمد آدم لوتا کے ساتھ ہی یہ ریپبلکن پارٹی بنی انیسو چھپن ستاون میں تو بہت سارے اسی پرہ تیچھے کے اشارے سے مسلمی کو چھوڑ اسکندر مرزا کی ریپبلکن پارٹی میں آگئے پھر یہی انی کا ایک شروع کا مصاب ہے پھر یہ سب ایوگاں کی کرمنشن لیگ میں چلے گئے پھر یہ زیادہ کہ اس کے بعد مشارب نے جب پارٹی بنائی تو یہ پارٹی لیچل کا بھی امکان ہے کہ نواز شریف کی مسلملک سے بھی کچھ لوگ علیدہ ہو جاتے وہ بھی اپنا گرب بنا لیتے لیکن یہ نواز شریف نے بہت موثر اور درست قدم اٹھایا ہے پھر وہ لندن سے آگئے ہیں ایک تو وہ عباسوں کے سامنے پیشو ہیں اور انہوں نے اپنی داگ بٹھا دیا اور انہوں نے اپنی ذات کی بھی بٹھائی اس میں انہوں نے سیاستداموں کا بکار اس موڑت میں بلنک کیا ہے کہ سیاستدام ہمیشہ عدالتوں سے سامنے پیش ہوتے ہیں اور دیکھچتر جو ہے راہ پر آر اختیار کرتے ہیں اس کو انہوں نے یہ کیا دوسرا انہوں نے اپنی پارٹی کو ایک دزا پھر اپنے گرد جب اٹھایا ہے اٹھا تو میں تھوڑا سنا آپ نے آپ نے بات شروع کی کیام پاکستان سے اس سے بھی پہلے اور کیام پاکستان کی ساری پوری ایلسٹری بیان کی پارٹیوں کے تقسیم ہونے کے والے سے میں اختلاف کروں آپ سے جرور آپ نے آخری جو تقسیم ہوئی پارٹی تکیارٹ بنی پارٹی تکیارٹ بنی پارٹی تکیارٹ بنی پارٹی تکیارٹ بنی ہم نے نون کو تقسیم کیا گیا مسلملی کاف بنی یہ آخری تکیم تھی جو بڑی تکیم بھی اس کے بات کیا ہوا ایک یہاں پر لگا گورنر راج اس میں دعوے ہوئے بڑے بڑے اور کہا گیا کہ فلما تافیب سب بیٹھے تھے راج آریا سب بیٹھے تھے کائرہ سب بیٹھے تھے تمام لوگ بڑے بڑے ہیڈی لوگ بیٹھے تھے اور ان کا خیال تھا کہ مسلم لیگ نون کے ایمپیوز کو وہ بڑی آسانی کے ساتھ ٹور کر لے آئیں گے اور کون گیا تھا شاید ایک لیلا مقدس تھی ہاتون اور اس کے علاوہ تو کوئی نہیں گیا اور اس کے بعد ایک دوسرا جو مرحلہ آیا وہ بڑا اہم مرحلہ تھا وہ دھرنوں کے حوالے تھے دھرنوں کے دوران ہمارے جس ہم الیکٹرونک میڈیا کی بات کر رہے تھے جس ہم سوچل میڈیا کی بات کر رہے تھے دھرنوں کے دوران ہر روز کوئی تیس چالیس ارکان کی لسٹ ہر بندہ جو بہت سارے لوگ جو قیامت دلاتے ہیں وہ اپنے سامنے اثر رکھ کے بیٹھے ہوتے تھے یہ تیس کی لسٹ ہمارے پاس موجود ہے یہ ہم دکھانا نہیں چاہ رہے ہیں لیکن ہمارے پاس موجود ہے اور ہمارے پاس کوئی چالیس ان کے ساتھ ہو رہے ہیں تو یہ کوئی ستتر تو ہیں یہ تو چھوڑ رہی ہوا لے ہیں تو تاکی کوئی نہیں گیا تو اس سے بڑا میاں سے بات ہو رہی تھی ایک آپ اور بھول گئے جب نیا نواز شرکاہ جہاں انہیں 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 اکرامنے نے برطرف کیا اس نے اکرامنے کے گول پادر غلام اتاکہ صاحب نے کہاں پہ یاد اللہ ایک تبدیلی تمجاب میں بھی آئی تھی جننور وقتی جو ہیں انہوں نے بغاوت کروا کے وزیرالہ بن گئے اور حالت بھی یہ ہوئی کہ جب وہ منتخب ہو کے بھی آگئے اچھارہ ممبروں کے ساتھ گھر بنے تو نواز بہین جانتید کے وہ اسنبلی میں نہیں آ سکتے تھے لوٹا 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 اور جب انگرہ بہت ہوا تھا معاملہ غلام اتاکہ دور میں تو یہ جب بے وفائی کرنے والے لوٹوں تھے ان کے لیے اپنے گھروں میں اپنے گلیوں میں جانا تشار ہو گیا تھا بھر بھر مجاہدانہ کے لئے انامولا نیازی بجائش خان انامولا نیازی نے ایک بار وہ چھوٹی سے لوٹی لوٹے اس کے بارے میں رکھ دی تھی منظور پتھوٹی آپ کے دین میں یہ جو ابھی آپ نے بات کے گوہرنر آج کی انہوں میں یہ ہوتا رہا ہے کہ لوگ جو حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں یہاں آتا مانکہ اور اور ساتھ لوگوں کا جو گروپ تھا وہ اس ساتھ کے ساتھ آکے ملا کے جو سدار تر ناروم ہو چکی تھی یاد آپ کو اور لوٹے کی بات ہوئی ہے تو سوال چودری صاحب ابھی جیرم سے کہ یہ انٹرناشنل ہوتا ہے یہ اخبار میں چھتا ہے کہ ان کے بارے میں بات ہے انہوں کے بارے میں کہ اچھا دے جوڑی کی گار کرو تو انٹرناشنل ہوتا ہے تو یہ تو حواری تاریخی ابھی جانتا ہے کہ لوگوں میں پریشن اخلاقی طور پر جو تقسیم پارٹی کی تقسیم کے حوالے سے لوٹا ہونے کے حوالے سے کچھ چینج ہو رہا ہے تفسور مدید آ رہا ہے کہ اب ایسا نہیں ہوئے گا لوگ بریں گے تھوڑا سا تاریخ کے دائرے میں جو نیدریات کل آ سکتے ہیں ایک چکھا لینیر یعنی تاریخ ایک لکی کی صورت میں آگے بڑھتی ہے پھر لوگوں نے واقعات بیان کی اور میں نے کہا جو نید تاریخ دائرے میں بھولتی ہے تو جو اس میں تیسرا گردی میں آیا وہ یہ ہے تاریخ ایک چکر کھاتی بھی سیلی ہے جو ذاکر یہ معلوم ہوتا کہ ہم دوبارہ اس مکتوں پر آگئے ہیں لیکن ہم آج کی چیز میں تبدیل ہو چکے ہوتے ہیں بلکہ صحیح فرمانے میں دونے محبات اس میں ایک وہ نکات مجیز وضاحت کے لیے میں عرض کرتے ہیں جو نکڈوٹا بھی لگتے ہیں ان کی اپنی ریڈنگ بھٹی ہے کہ ان کا اگلے دفت برس کرنا برس کا نفات کیا ہے جو کی اپنے آلم خان کا نام کو بھائی نویت میں ان سے پہلے ان سے سرکت کے لکشن ہوئی ہمارے پلیاب سے دو بندوں میں انتخاب ہوئے بحکتالی صاحب اور عضا رنپلی خان صاحب پالیمانی صاحب کے بلے میں عضا رنپل نے اعلان کیا کہ نہیں تو یہ اگل میں انتخاب جیتنے کے بعد میں یعنی اس تارٹی میں کرا جانب ہوئی اگل کچھ اس تارٹی سے بھی اپنے خان صاحب میں انتخاب لڑا تھا جو نہیں کرتے رہا ہم اوشاتی رہونا لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ چھوڑ کے نہیں جا رہے وہ اپنا نتخاب دیکھنے یہ اچھی بات ہے یہ دباؤں پونا چاہیے کہ اگر آپ چھوڑ کے جائیں گے تو آپ کا سیاسی کردہ تباہ ہو جائے گا آپ کی ساکھ ختم ہو جائے گی آپ پہ رائے دبندگان اعتماد نہیں کریں گے دوسری بات میں آپ سے اس کروں بہت اچھے سیچے سے ہمارے بھائی اتاو رحمانی سیاسی احنیمان کی ساکھ تک اشارات کیا کہ وہ کھڑے ہوتے ہیں اور ان عضاستوں میں بھی جن کے سیاسیوں سے ہمیں تحفظات رکھتے ہیں قرآن کی رہشن میں اپنے لئے انصاف مانگتے ہیں وہاں تک کہے گا ہم سیاسی احنیمان کی ساکھ تقاظہ تک نہیں ہے کہ اس ملک کے خجام کی بکان کا احترام کیا گا اگر شہری کا احترام نہیں ہوگا تو رحمانیمان کا بھی احترام مجلوع ہو جائے گا سبتہ جس کے ہاتھ میں کہتے ہیں کہ وہ احترام خراب کر دے گا دیکھئے ہمارے جو عزب آلیہ کے ساتھ بات تھے وہ کہتے تھے کہ یہ باتے کو اخباری ہے یعنی وہ پہتنیل کے لئے اخبار کا لگ سے سبال کرتے تھے پھر ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہمارے سے بہترین جہید ہمارے لہنے نائز ہمیں تعلیم اخبار بھی دیتے ہیں جب اخبار آ گیا اور اسٹابلش ہو گیا تو ملکات مستی صاحب اشتاہ ہمیں صاحب کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ ادھت آلہ پائے کا ذہن ٹیلیویزن میں جاتے خواب ہو گیا جب اپنے کبھی سنس پینیوز کرتے تھے میرا ہی خیال ہے کہ ہاں وہ بھی ایک مہاد سوچل میڈیا کا ہمیں اپنی بلائل اسی سنجیدگی سے اسی تلیشنگی سے ہاں ظاہر ہے جس طرح آپ نے بات اسی طرح ہے کہ ایک وقت کہا جاتا تھا کہ یہ بات اخبار میں آگئی ہے یہ بات اخبار میں آگئی ہے یہ چھپ گئی ہے یعنی کہ یہ ریفلس بن گئی یہ حوالہ بن گئی پھر ایک وقت آیا کہ کسی واقعی بارے میں کہا جاتا ہے بات کی جاتی ہے یہ تو اخباری خبر ہے یعنی کہ آپ اس کی تصدیق اس پر اعتماد آپ کھاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں آج ایک اور اہم معاملہ ہوا رینجرز کی تیناتی کے حوالے سے اس پر بات کریں گے ریفرنس جو ہے اس کے حوالے پر یہ کچھ مزید بات کرنی لیکن مجھے بریک نینا بریک سے واپس آتے ہیں تو ہمارے مہرین موجود ہیں جو تاریخ پر بھی نتر رکھتے ہیں جو سیاست پر بھی رکھتے ہیں جو معاشر پر بھی رکھتے ہیں جو اہلِ علم بھی ہیں انہیں تو بات کریں گے اس پر ایک کے پاس دیکھیں موسیقی 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 آئیں گے اس پر تحقیقات ہوں گی ایس ایس پی نے جو خط لکھا وہ ڈرکٹی کمیشنر کی طرف سے اس پر جواب نہیں دیا گیا اور یہ خطرہ کیا گیا کہ رینجرز کو نہیں بلائے جائے گا تو اس کے باوجود رینجرز کیسے پہنچے اس سارے معاملے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں نہیں آپ کا کہہ دا ہے کہ ابھی خطائق مزیرا سے آئیں گے بہت اچھا ہے جراد وزیرا داخلہ دے کہا ہے کہ ہم اس کی تحقیقات کرائیں گے اور کارل کور کمانڈرز میٹنگی ہو رہی ہے امید ہے کہ اس نے دی یہ مسئلہ جا یہ دیرے بیت آئے گا لجن یہ بہت اہم بات ہے دیکھیں لاہور کلکہ ورنس ٹونٹی کے حوالے سے بھی چیزیں بہت سے سامنے آئیں کچھ لوگوں کا پروس ارہا رغوا کچھ نئے لوگوں کا اچانک سامنے آنا جن کے بارے میں سپنین کورٹ کے جسس دوست محمد خان نے یہ بات کہی کہ کل ادم جماعتیں کس کی چھتری کے لیٹے ایڈاکشن لڑ رہی تھی کچھ باتوں کو آپ کے اخباد ویسوں نے اور میڈیا کے لوگوں نے بھی بیرکات کیا کہ کیسے پولنگ سٹیشوں کے دروازے بند تھے اور جب کسی پولیس وان سے کہا گیا ہے کہ میرے پاس ایڈاکشنل پویشن کا اجازت نام ہے مجھے آپ اندر کچھ نہیں جانے گئے پہ مجھے پہ پہ خود اندر نہیں جا سکتا یہ کیسے چھتی ہوئی ہے میرے بھائی اور آج آپ دیکھیں کہ جو تماشا ہوا ہے جو فاکر داول حکومت میں اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے داول حکومت میں جوہری پاکستان کے داول حکومت میں جو تماشا جوا ہے اس کے بعد آپ بتائیں مجھے کہ کوئی بات جو ہے وہ رہ گئی ہے یعنی مدیر داخلہ جو ہے وہ دروازے پہ کھڑایا دانت کے دروازہ بند ہے اور اسے بھی اندر جانے کی اجازت نہیں ہے جو اخبار نمیس باقیدہ اجازت کے ساتھ اور باقیدہ پہ شدہ بواہدے کے مطابق آر بجے جا کے کوئی موہ میں بیٹھ گئے کچھ لوگ ہیں اس نے کہا نکلہ بات وہ کہتے رہی ہی ہمارے پاس ہے نہیں نہیں ہم اسے کیا مام سے دیکھیں بہت افسور ساتھ بات ہوئی ہے بہت افسور ساتھ بات ہوئی ہے اور سوال یہ ہے کہ وہ بات جو مزیر داخلہ نے کہی ہے اور آپ دیکھیں یہ مزیر داخلہ جو ہے نا دنیا میں ایک سنجیدہ اور مطیب شخصیت ہونے کی بارکتی ہے وہ پوائیٹ سکوری میں یقین ہی رکھتے ہیں وہ بے بنیادادے کرتے ہیں انہوں نے جو گفتو کیا نا سارگو بہت اہم گفتو ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خود ہمارے مقدس ادارے جو نا جی اس کی بھی credibility کا برسہ بن گیا اور اس لیے کہ ہمیں اپنے عالمی ٹیٹ کے ادارے پر یقین ہے جو وہ بہتوں میں جاتے ہیں نوجوانوں کے پاس تو جا کے کہتے ہیں ہم آئین کی بانہ دستی میں یقین رکھتے ہیں کانون کی کارکورمائی میں یقین رکھتے ہیں چھ ستمبر کے یون دپا کی جی اچکو کے تقریب میں وہ اسی عظم کا یادہ کرتے ہیں ہم آئین کے پابند ہیں اس لی ادارے کا یادہ کرتے ہیں وہ سانٹرز کے وفد پر ملتے ہیں جی اچکو میں تو ان سے بھی کہتے ہیں میرا پا رامہ سے کوئی تعلق نہیں تھا سیاستین امری کوئی تساندناس خاندی یا نہ چاہتا ہوں محمد کار ان کے مطابق آگے بڑے تو سہر یہ سب سے کارے جو آنا یہ ہمارے آر میں چیف صاحب جو ہے امید کی جانتا یہ کہ وہ آج کی صورتہار کا نوٹس لیں گے بہت افضل کا صورتہار جوانا ہوئی ساتھ ہے یہ کسی وال آثورٹی کی حوالے سے اب جب بار بار بات کرتے ہیں شہریوں کے حوالے سے شہری حقوق کے حوالے سے تو اس میں ایک اہم ادارے کا ٹھیک ہے اس میں ٹیکنیکل ایشو کیا وجہ سے آتا ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی رینجرز اس سے پہلے ہی اسلام آباد میں موجود تھی رینجرز کی موجود کی جو ہے وہ پہلے سے قانونی طور پر اس کے طرح سے پورے گھر کے وہاں پر رکھی گئی تھی لیکن یہاں پر طلب کیا جانا اس کا پہنچنا اور اتحاب عدارت کے جائج صاحب پہلے ان کا یہ کہہ دینا کہ میں نے تو ان کو بلائیا ہی نہیں ان کا صحافیوں پر جانا معذرت کرنا جو بھی ان کو تخلیف پہنچی صحافیوں کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے بعد عدالتی حکم نے اس کی تعریف بھی کر دینا رینجرز کے آنے کی اور پھر اس کے ساتھ تیوی چینلز پہ بالکل چلا اور یہ کہا گیا کہ ہم تو نام بھی نہیں لے تکتے جو وہاں پر پر گرمیاں ہوتی رہی تو یہ ساری جو صورتیال بنی بھی تھی جو بنی بھی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسا رکھا نکل سکتا ہے کہ جس میں کوئی بدگمانیاں نہ بڑیں آپ اس میں تلخیاں نہ بڑیں کیونکہ جس طرح آپ بات کر رہتے ہیں کہ مزیر داخلہ ہمارے تنجیدہ بھی ہیں نپین بھی ہیں وہ غیر ضروری گفتگو بھی نہیں کرتے لیکن انہوں نے اگر مستقی ہونے تک ہی دنکی دے دی تو یہ معاملہ جو ہے بیٹری کی طرف چلا جائے تلخی نہ بڑے اس سے ہر سٹیوشن میں بیٹری کی طرف جانی کا راستہ موجود ہوتا ہے سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ہم نے اس کا فیصلہ کر دیا یہ جو ہمارے وزیر داخلہ آسلی اقبال اقبالت کے دوازے پہ گیک پہ کھلیچ پہ اور آبادر دے رہے کہ یہ اقبالت اور لیلہ میر کی نظر میری سوز پڑھنا ہی نہیں جائے کہ جائے اور کہا کہ بھئی کوئی ہے اور آواز آئی کہ کوئی نہیں ہے تو کھلے گے بتا دی گا کہ میں آیا تھا ارے بھائی there is something new to what comes to the eye ہے جو نظر آرہا ہے بات اس سے آگے کی ہے اس لقت جو سٹیوشن ہے اور جس طرح سے سچی بات یہ ہے کہ ہمیں تاغین محسوس ہوئی ہے کہ وزیر ملکت براہ داخلہ اب ہم عجبت سے ان کو روکا گیا پھر وزیر ملکت براہ وزیر آئی تیرے اہت میں یہ دلے زائر کے سبھی اکھتے آئے چلیئے کہ جہاں تا سٹھے ایسا کیسے نہیں سکتا ہے کہ جو کمانڈر صاحب بات میں باہر آرہے ہیں اور اگر میں غلط نہیں کرتا تو میں جانمیال عزیز صاحب کو کچھ بزاحت دینے کی کوشش کی ہے جب ایک آدمی سٹھامنے کھڑا ہے ایسا دروازہ ہے جس پر نظر آرہا ہے کہ کون پرلی پر کھڑا ہے مکمل وہ جنرلہ 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 نظر آرہا ہے جنرلہ بھائی او بھائی تو بھائی دیکھنی گا اس کا مسئلی ہے یا چھو بلندت آرڈر ہے چھیک ہے جنرلہ ٹیکنیکل کیونکہ کنکیز بہت اب آپ کی باتیں اس چیز کا بھی جو آپ مل گیا جو بات لو کہتے ہیں کہ وزیرا داخلہ وہاں پر کیوں آئے ٹیلی بھؤٹیا گیا ہے اسیٹیویشن بکائی گئی ہے اسیٹیویشن مرہا ہے اسیاتی بات ہیلا چھو اور وہ آئے ہیں کہ اس کو بھائی اب لیکن ان کو بھی موقع نہیں دیا گیا یہ بات میں دوارہ کر رہا ہوں آئس بگ سیچیوشن ہے کچھ نگر آ رہی ہے اس کو زیادہ ہے اس طرح کا جو طریقہ کا ہے میں مجھے یاد آ رہا ہے کہ 2013 کے قبولی لکھومت آئی تو اس کو ہمارے سوڈے کے ایک مدیرے اکلا آئیت تو میں نے کسی خواستی کو بات کرنی تو میں نے کہا کہ آپ کو نبی دن کے لئے ہم آپ کی بات کیوں مالی تو مجھے تو یہ بات جاتی ہے کہ بھل نبی دن کے لئے ہوں یا سبتہ دن کے لئے ہوں آئین کے مدیرے ہیں تو ان کی اتھارٹی ہے تو اس کو تکنی کی آدھانت آئیت ہے کسی کو بھی یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ اتھارٹی کو جو حکامی مجاد ہیں ان کی جو رکھ ہے ان کی جو عملدالی ہے اسے جھکلایا گیا ہے یہ کسی شخص کی طرح نہیں ہی ہے یہ اس مل کے رہنے والوں کی اور اس مل کے رہنے والوں جس آئین کے جس کانون کے پابند ہیں یہ اس مل کے رہنے والے جس آئین کے وہ لوگ جو سیبل ملٹری ریلیشنز کے اوپر کوئسٹن مارک میں گانا چاہتے تھے جو اس حوالے سے افواہیں اور اس حوالے سے باتیں اڑانا چاہتے تھے وہ کچھ زیادہ بگلیں بجاتے میں نظر نہیں آرہے یہ بہتر بات یہ ہے کہ آج کا دو سبا واقعہ ہوا ہے جو اس وقت ہمارے درمیان دیرے بیش ہے اور وہ تین چار کیسان کے اس کے پیوو ہیں اور سوالات ہیں وہ کھڑا کرتا ہے آپ نے ابھی سیبل ملٹری ریلیشنشپ کا دکھر کیا ہمیں روانہ صدق دیا جاتا ہے ناسحین کی طرف سے اور وائزین قوم کی جانب سے کہ اداروں کے درمیان تکراؤں کو روکو سوال یہ ہے کہ آج رینجرز نے بغیر کسی اتھارٹی کے بغیر سیویلین احکام کے وہاں عدالت کو اپنے قبضے میں لے کر سیبل اداروں کے تکراؤں کی صورتحال پیدا کی یا نہ کی سیکھ اور یہ کس کی جانب سے ہوئی کہ یہ تکراؤں کی صورتحال کس کی جانب سے ہوئی دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے عدالت کے اندر بھی ان کا تصمت تھا اور کئی لوگ جن کے بارے میں ابھی پہچان نہیں ہو پا رہی وہ بھی تھے ایک ایچھی عدالت جس کی پہلے لگرانی سپریم کورٹ کر رہا ہے سپریم کورٹ کا ایک ایسا دج کر رہا ہے جس نے پہلے ہی ملگن کے خلاف پیسٹہ دے چکا اور وہ اس کی کاروائی کی پہلی بھگرانی کر رہا ہے اور وہ عدالت جو ایک دم رینجرز کے کسلت میں آ جاتی ہے سوال یہ ہے باہر اور کون کون سے لوگ تھے بہت سارے اور لوگ بھی موجود تھے جن کے بارے میں ویڈیو کی سوچل میڈیا کے شیئر ہو رہی ہیں کہ وہ بھی اگر کمپلیکٹ کی اندرمیہ کو اور دیل سپٹ باد میں ملے تو میرا سوال جو ہے کہ بہتالک کتنی ازاد ہوگی اور کتنا ازادہ نہ فیصلہ کر سکے یہ سارے سوٹیشن جان گئی اور اس کی بات ہمارے ہی کرلوں مجھے ہے کہ ساری صورتحال کے بعد وفاقی وزیرہ داخلہ نے جو بہت بلا سوال اٹھایا ہے جو پاکستان کی آئینی کونینی اور ایک ریاست کے طور پر کردار کے حوالے سے ہے جو ریاست کے اندر ریاست بن گئی ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اور یہ معمولی بات اس لیے بھی نہیں ہے کہ فاقی وزیرہ داخلہ کھڑے ہو کر یہ بات کر رہا ہے اس سے پہلے جو سورتحال گلانی نے ایک دفعہ پارلمینٹ میں کھڑے ہو کر کھڑے ہو کر کہی تھی یہ بات جو ہے یہ ایک پاکستان کے شہریت کے بھی اچھی یہ میرے لیے بڑی شرم کی بات ہے کہ میں دیکھے ایک پلوہ ایک بیان میں دو پلواریں نہیں چاہت سکتی ایک مملکت میں دو بادشاہ نہیں حکومت کر سکتے ایک ملک کے اندر حضر جب دو ریاستیں ہوں اور وہ محسوس بھی ہوں اور ان میں سے ایک ریاست جو نظر نہ آتی ہے لیکن کاختوار بہت ہو اور دوسری ریاست جس کا ایک دانچہ نظر آتا ہو اور وہ بلکل محلوب ہو کر رہا جائے نیرا مسئلہ ایک پاکستان کے شہری کے اچھکے سے اپنے ملک کے مستقبل کا ہے اور اس میں اور اس سور کے حال کے جب فائدہ اٹھاتے ہوئے آج ہمارے بڑے ما شاء اللہ میں کیا کہوں جی عمراء خان صاحب کی بات کرنے لگا ہوں انہوں نے جب پلوہ کامپرنس کی تو اکاور ابن صاحب ایک اور انہوں نے سوال اٹھا دیا انہوں نے کہا جی قبل اضبط انتخابات ہونے چاہیے اس تمام سور کے حال کا حل جو ہے وہ قبل اضبط انتخابات میں ہے یہ کوئی حل ہے دیکھئے انہوں نے شکل پہلو بھی انتخابات کا مطابق کیا تھا ایک مہینے کہ انہوں نے دوسری رفعہ تو ان کی جماعت کے علاوہ تمام جماعتوں نے ان سے برملا اختلاف کیا تھا اور کہا تھا کہ ہر پارلمنٹ کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے ان کی اتحادی جماعت اسلامی مدیس سے اختلاف کیا تھا سب سے بڑی اپوزیشن پارلمنٹ کے اندر پیک پاکستان پیپٹ پارلمنٹ پارلمنٹ کے اندر اس نے بھی اختلاف کیا تھا جو علاقہی جماعتیں ہیں اے ای انٹی ہیں دوسرے انہوں نے بھی ان کے اس مطالبے پر بلکل سنجیدگی سے لینے سے بہتر ایک تو بات جو ہے کہ آج پھر انہوں نے یہ مطالبہ دھرا دی لیکن ایک اور بات آج شیخ رشید صاحب نے جن کے بارے میں عام شورت یہ ہے کہ وہ جن کو مستگر ہلکے کہتے ہیں ان کے اندر خاصا ان کا سر جماعت بننے کی بھی ان کے مزاج انہوں نے کہا جی آج کے باتے کے بعد الٹی گنتی شروع ہو گئی اور اگلے ایک سو بیس دن میں کچھ ہونے والا ہے یہ کیا ہونے والا ہے یہ انتخابات تو نہیں ہونے والا ہے چار مہینے میں انتخابات تو نہیں اور یہ کیا ہونے والا ہے یہ کوئی نجران گورنمنٹ نے تو نہیں بننا دیکھیں شیخ رشید کی بات کو آپ ایسے نہ لیں اس ملک کی اصل ٹاکت ہے وہ اس حکومت کو اکھاڑ تھے گئے ان کے ٹیلنڈر کے مطابق نہیں اکھاڑ تھے گئی لیکن اکھاڑ تھے گئی ہے دیازہ شیخ رشید کی بات کو آپ ایسے نہ لیں میں ان کی بات کو بری سنجیدیس لیتا ہوں اور انہوں نے آج یہ جو بات کہی ہے اور پھر آج ان کی تارو خادری کے ساتھ جو ٹیلی فن پر جو گفتہ ہو بھی ہوئی ہے اور جو ٹیلی ویم ٹکر پر آئی ہے اس میں تارو خادری صاحب نے کہا ہے کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہونے ایک سب بیس دن کے اندر تو پھر گرور کچھ ہونے والے تو کیا پس پر پس کرنا کیا سوچا جا رہے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے اور یہ دوسری طرح سائد بہت سائد بہت سائد سائد بہت سائد بہت سائد بہت سائد ہوتا سب کے مسلم لیق نون کے جو قائد ہیں نیا محمد نواز شریف وہ کوئی بغاوت کا رفتہ قانون سے بغاوت کا رفتہ عدالت سے بغاوت کا رفتہ اشتیار کریں گے شاید اس آد بھارس آپ کے بارے میں سوچا جا رہا ہوں کہ وہ کوئی بغاوت کا رفتہ اشتیار کریں گے انہوں نے تو نہیں کی اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج جو اہم صاحب عدالت پر رنجلز کا قبضہ ہے وہ تو کسی اور کی طرف سے اشارہ آیا ہے وہ کس کی طرف سے آیا ہے آپ تو حسین نواز کی کسویر کا بھی معلوم کر سکے گے کہ اس نے جاری کی تھی آپ تو حلقہ ہے ایم ایسے ہوڈیس کے جو اٹھائے گئے تو ان کے بارے میں بھی معلوم کر سکے گے بتا نہیں سکے ہم تو بس طرح لوگوں کو بھی ہوگی آپ جس طرح بھی اس کی تابیب کرنے اور آپ اس کے بارے میں کیا کر لیں لیکن اندر اندر کچھ میں نے پچھلے پروگرام کے اختتام پر کہا تھا کہ میرے قانون میں خطرے کی گھنٹیاں سنائی دی جارہی ہیں خطرے کی گھنٹیاں اور یہ بات پھر اس کی بات کو اس بات کالبوں میں بھی یا ٹیلی ویڈن پروگراموں میں بھی اس کی سنائی دی اب وہ گھنٹیاں جو ہیں وہ ان کی آواز زیادہ جوڑتے ہیں ایسی گھنٹیاں پسنائی کی کہ آپ وہاں کو آواز سنائی دے رہی ہوگی لیکن میں حضرت عیسیٰ رضی اللہ عن ام البومینین نے اے دفعہ وہ مکہ معظمہ میں گئی ہوئی تھی عمرے کے لیے اور بیت اللہ شریف سے بہار دکھنی تو انہیں نے کہا کہ مجھے کوئی خاص آواز کا کہ دیرے کانوں میں وہ پڑ رہی اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملے کی پیاری ہو رہی اور حضرت عیسیٰ کے کانوں میں حضرت عیسیٰ کے کانوں میں حضرت عیسیٰ کے خدشات کو دے بنیاد ہی رکھے اور یہ پورے نہ ہی ہو جو گھینٹیاں آپ کو بنائی دے رہی ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ شاید کوئی بہن ہو ہاں سکتا ہے آپ میرے بذرگ بھی ہیں لیکن میں یہ دور کروں گا میں دعا کروں گا لیکن ان گھینٹیوں میں ان گھینٹیوں جو آپ کو بنائی دے رہی ہیں اور میں اس کے بہم ہونے کی میاں محمد محمد شریف کی اصاب دارت نے پیشی اصاب دارت کی پیشی سرندر کرنا تو یہ تو خابلات کو بیتر بنانے کی طرف ہونے چاہیے تھا میرے بھی میں این گھنٹیوں کو چائنز کا جن کی طرف بھائی اطام نے اشارہ کیا ہے اور شیخ سپیر پیتا فارہو اندی پل چائنز چائنز بڑا خطری نوول اس پر لکھا گیا ہے میں شیخ رشید ارمران خان جو کچھ فرماتے ہیں جب اس کو سنتا ہوں سمیلنے بھی کوشش کپا ہوں تو میں تو خطبہ سی باکھا کہتا ہوں کہ منحصر مرنے پہ ہو جس کی یہ بیٹ ناؤنی دی اس کی دیکھا چاہیے لہن اس کے دل مقابلتی ہی ایک سنتا حقیقت ہے وہ یہ کہ ہماری تاریخ ستر برکتے نیتیت ہے اور ہم دیخ ستر وقت چہلے بھی تو گزرے ہر دور نارسائی سے بے ریاست ہدای کے ہم تاریخ ادواز سے گزرے ہیں ہم ریزیلینٹ ہیں ہم اپنا مفاد اپنے بچوں جانتے ہیں ہم یہ کمزوری میں سمجھا جائے کہ ہم آئین کی دہائی دیتے ہیں ہم قانون کی دہائی دیتے ہیں ہم جمہوریت مانگتے ہیں یہ بات نہیں ہے کہ ہم ہم جو سپس کی زمین پہ رہتے ہیں ان کا مفاد جمہوریت میں ہے اگر وہ پول ٹوٹ جائیں گے جو ہمیں دوسرے کے ساتھ بانتے ہیں اگر وہ اعتماد ختم ہو جائے گا جس بنیاد پہ ہمیں دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ معاملات سکتے ہیں کہ یہ اس ملے سے بھی اچھی خبر نہیں ہوگی اس کو کمزوری اس کو کمزوری اس کو کمزوری نہ سمجھا جائے آئین کی پاسداری کو قانون کی قابداری کو طاقت سمجھنا چاہیے یہ طاقت ہے جی قانون کی عملداری ہی میں سمجھنا چاہیے سمجھنا چاہیے اور آپ ہی دیکھیں کہ میان واشی اس ساتھ کہاں بغابت کر رہے ہیں کہاں غیر قانونی کام کر رہے ہیں آج میں یہ کچھ کل انشاءاللہ جاگو جمہارہ ریزن منتخب ہو جائیں گے آپی پاسی کہ قانون کا نتابق منتخب ہوگی نا یہ انہی انکار کر دی اور میں ڈکٹیٹر اس سرمین کو امام طوربیس کے باغی صدر انہوں نے تو آپ سرمین سرمین کے ریزن کام 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 صدر باغ دیکھیں معاملہ بہت انگین ہے آپ یہ دیکھیں کہ آج جب بریگیڈی صاحب جو مدیر داخلہ کے سلط کرنے کے بتائے گا روح ہوگئے جب وہ دانیال عزیز صاحب کے پاس گئے ہے تو کیا منظر تھا یہ اچھا منظر ہے ہمارے اس مقدس ادارے کے لئے بھی ان کے لئے بھکلا نے کیا نار لگائے سر اور صحافیوں نے کیا نار لگائے اس پہ خطرے کی گھینٹیا مہا بجنے چاہیئے ایک بریگیڈیر کے لئے اسلام ادارے میں تس آدم ہو جائے گا اور یہ ہو گیا تو آج آگے بھکٹی ہوئی آگے ادارہ ناراض ہو جائے جائے کیا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ادارہ جب خالے کام میں فریق ہے یہ ڈی شیغرشید صاحب نے کچھ دن پہلے جو دی دی ڈی ادارہ کو ڈی 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 ادارہ ڈی ادارہ کی اس تو زیادہ تو ہی ہی یہ ہی ادارہ یہ کر دے گا اور شیخ شیخ فرماتے ہیں یہ 20 دن یعنی ہمارا بھی فرض ہے شیخ کا فرض لیکن ادارے کا بھی فرض ہے جس ترجمہ بن کے بلکہ اس دارے کا بھی فرض ہے جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے پیچھے فوج کھڑی ہے دونوں اداروں کو جب جمالی کرنے کا اور آج بھی ایک سو دیرسین کی جب بات کرتے ہیں اور ان کاؤنٹرون کی بات کرتے ہوئے شروع ہو گیا تو اس کے پیچھے نام لیتے ہیں تو جب شیخ رشید صاحب اعتماد کے ساتھ اس طرح بھی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پیچھے بھی کچھ طاقت بھول رہی اور جو طاقت ہوتی ہے وہ ان باتوں کی ان ملاحظات کی پرواری کرتے ہیں نہیں نہیں عطاق رحمان صاحب بہت شکریہ آپ کا پرگرام دشریف لانے کے لیے سینے کا حافظی گو پیڈیٹر سما نئی بات اس کے پاس مجال محصول صاحب کا روز سائر صاحب کا آپ کا بھی شکریہ لیکن عطاق صاحب بہت پرگرام کو آخر میں یہ ہی کہوں گا کہ آپ نے جو گھنٹیاں سن رہے ہیں عطاق رحمان صاحب جب یہ بزرگ کی حصیت رکھتے ہیں بہت ہی سینیر کونہ مجھتا ہاتی ہیں اس ملکی سیاسے کو دیکھتے دیکھتے اس کو سمجھتے اس سے کھیلتے اس کے بارے میں پیشنگویاں کرتے اس کے تجزیہ پیش کرتے عمر ان کی گزر گئی لیکن اس کو باوجود میں کہوں گا کہ عطاق رحمان صاحب آپ جو گھنٹیاں سن رہے ہیں میں وہ گھنٹیاں نہیں سننا چاہتا میں شیخ رشید تو نادان دوست ہیں میں تو صرف نوازہ نصر اللہ خان کی کچھ باتوں کا حوالہ دینا چاہتا تھا لیکن یہاں پر وقت کامل ہے صرف اتنا کہوں گا صرف اتنا کہوں گا کہ اگر ہم پرویت مشرف کی طرف دیکھیں اس کے دور کی طرف دیکھیں تو اس نے ہمارے پاکستان کے ہمارے پاکستانیوں کا جو مان ادارہ ہے اس کی کوئی خطت نہیں کی اس کی کوئی عزت نہیں بڑھائی اس کی کوئی محبت اس کے لیے نہیں بڑھائی یہ ہی کہوں گا اور ترغان سے اجازہ چاہوں گا اللہ حافظ ہمارے پاکستانیوں کا بڑھائی